اعوذ باللہ بن سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنگی اور مشکلات میں تین عمل یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسے عمل ہیں کہ جو عزت امام محدی آخر الزمان علیہ السلام نے ایک شخص کو دیئے یہ کہ پورا واقعہ مفاتی میں موجود ہے کہ نماز فجر کے بعد تحقیبات میں یہ تین عمل ہیں یہ تین دعائیں ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کتاب مفاتی جنان ہر گھر کی ضرورت ہے جس میں پورا سال کے عمال بھی ہیں دعائیں بھی ہیں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں یہ معصومین سے منقول دعائیں ہیں بجائے اس کے کہ آپ کسی عمل سے نسخہ لینے کی ضرورت نہیں ہیں آپ ان عمال کو انجام دیں صبح صفیر نماز فجر پڑھیں اس کے بعد یہ تحقیبات پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ سینے پہ ہاتھ راکھ کے ستر مرتبہ ہے یا فتح ہو یہ ذکر جو ہے وہ آپ ستر مرتبہ کریں یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ستر مرتبہ کا آئے تو آپ کو ستر مرتبہ پورا کرنا چاہیے چاہے تسبیح کے ذریعے چاہے آپ ہاتھوں پر یہ دیکھیں گن کر یہ جو ہاتھ ہے نا اس میں پندرہ دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں بھی پندرہ تیس ہو جائے گا پھر یہاں سے اسی طرح کرتے کرتے ستر مرتبہ پورا کرنا اس کے بعد دوسری دعا ہے کہ جو نماز فجر میں دعا ہے یہ مکمل دعا جو ہے وہ آپ چھوٹی سی دعا ہے اس کو آپ پڑھیں اور اس کے بعد تیسری دعا جو ہے وہ مفاتی میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یہ ذکر او زیادہ ہے یعنی تین دعائیں آپ پڑھتے ہیں تو پرویدگار کو جو ہے وہ آپ کو ہر قسم کے رزق سے نوازے گا اور تنگی اور مشکلات میں پرویدگار نکلنے کا راستہ آپ کو بتا دے گا لہذا انہیں عمال کو ضرور انجام دیں